اسلام علیکم فراڈ کا پہلے یہ ایک آپ میسیج سن لیں اسلام علیکم سر سر میں 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 بہت پریشان ہو گیا ہوں بل ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے میں نے آپ کے نام پہ پیسے سینڈ کر دی ہیں دو لاکھ دو لکھ سترہ ہزار پہ سر میں میں پریشان ہو گیا ہوں میں دو لکھ سترہ ہزار پہ میں نے دے دی ہے سر میں نے اپنے پاؤں پہ کلالی مار دی ہے میں مار جاؤں گا میں نے تو پتہ نہیں کہاں سے پیس پیسے اٹھا کے دی ہیں وہ اس نے کہا کہ میں ریسٹہ ہو گیا ہوں میں فلانا ہو گیا ہوں زفر اقبال میں نے کہاں شاید آپ ہیں سر ٹھیک ہے نا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئے ہیں بیٹا جلدی کر دو یہ کسی میرے جاننے والے نے مجھے میسیج کیا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے یعنی کہ اس نے میں نے اس سے کونٹیٹ کیا ہے میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ کانڈلی مجھے پیسے بھیجی جائے میں بڑی مشکل میں ہوں اور اس نے بھیج دیئے ہیں جبکہ وہ میں نہیں تھا وہ فراڈ ہو رہا تھا اس کے ساتھ نہ تو اب تھوڑا صاحب میں ڈیٹیل بتایا دیتا ہوں کہ ہوا اس کے ساتھ کس طرح ہے پتہ نہیں ہوا بھی ہے یا نہیں ہے لیکن ہو کیا رہا ہے بیسیکلی اس کے پیچھے کہ میری فیک آئی ڈی بنائی گئی ہے اور مجھے میں کہتا ہوں لوگوں سے مجھے ایڈ کر لیں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زفر اقبال کے ساتھ ہم پہلے ایڈ تھے یہ دوبارہ زفر اقبال کیوں کہہ رہا ہے وہ دوبارہ میرے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میسج کرتا ہوں میسنجر کے تھوڑھ کہ مجھے اپنا ویٹس اپ نمبر دیں حالانکہ انکبال ویٹس اپ نمبر بھی ہوتا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ مجھے نمبر دے دیتے ہیں اپنا تو میں ایک نئے نمبر سے ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں زفر اقبال بن کر ویٹس اپ پر اور ان سے کہتا ہوں کہ کیا حال چاہ لیں ٹھیک ہیں ساری خرید پوچھتا ہوں وہ بھی آگے سے رپلائی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ زفر اقبال مجھ سے رابطہ کر رہا ہے ان میں سے کچھ خوش ہوتے ہوں گے باقی کچھ پتا بھی ہوگا کہ بھی یہ زفر اقبال تو نہیں ہو سکتا تو اب ہوتا ہے کہ پھر وہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہ میں باہر ہوں میں آپ کو پدرہ لاکھ یا سونا لاکھ بھیج رہا ہوں مجھے اپنے پاس رکھ لینا جب میں آوں گا لے لوں گا تو مجھے استعمال کرنا اس کا پورا ایک مائنڈ چینج کر دیتا ہے وہ اور وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ زفر اقبال تو مجھے اتنے پیسے بھیج رہے پھر وہ اس کا آئی ڈی کار نمبر لیتا ہے پھر اس کو کمپیوٹرائز رسید میں بھیجتا ہوں زفر اقبال بن کے پوری ایک رسید جاتی ہے اس کو کمپیوٹرائز اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک فون بھی آئے گا بینک سے کہ آپ کے پیسے آئے ہیں اب ہوتا ہے یہ کو کہتے ہیں یہ پیسے آپ کو کل ملیں گے آج نہیں ملیں گے کل ملیں گے تو وہ بندہ کہتا ہے چلو کل مل جائیں گے کوئی بات نہیں اتنے پیسے آگئے زفر اقبال نے پیسے بھیج دیئے اور میں تو استعمال کروں گا اب پورا اس کا سائکالوجی سائکالوجیکلی اس کا مائنڈ چینج ہو چکے ہیں نا وہ سمجھتا ہے کہ زفر اقبال نے براہ مجھ پر ٹرسٹ کر لیا ہے اور میں میرا براہ پاسمین کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے اور یہ اس کے بعد کیا آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس سے میسنج آتا ہے کہ زفر اقبال کہتا ہے اس سے کہ پلیز ایمجنسی ہے فلان اکاؤنٹ میں ابھی چار لاکھ بھیجو میں یہ پیسے ضرور دینے ہے آج آپ کو کل مل جائیں گے سولہ لاکھ پندرہ لاکھ چار لاکھ تو ابھی بھیج دو پلیز بھیج دو تو وہ بندہ جو ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ پیسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اگر اس بس نہیں ہے اور وہ کرتے 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 کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دیتا ہے اور اس بندے کے ساتھ بھی پتہ نہیں ایسا ہی ہوا ہے بظاہر یہ بندہ اچھا ہے میرے جانے والا ہے تو وہ پھر بندہ پیسے بھیج دیتا ہے اور پھر بعد میں کہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں سفراد ہو گیا تو انہوں نے میرا سٹیٹس دیکھا ہے چونکہ میں نے کل ویڈیوز بھی لگا دی تھی کہ یہ فیک آئی ڈی کا کہا جا رہا ہے فیس بک پر آپ پلیز مت ایڈ ہوں اور پھر میں نے سٹیٹس بھی لگایا تھا کہ اس کو ریپورٹ کریں تو اس نے وہاں سے دیکھا کہا ہو یہ تو سر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فراڈ ہے میرے سر فراڈ ہو چکے تو پلیز بہت کنفرم کریں کنفرمیشن کریں اگر کہیں آپ کو اپنے عزیز کو پیسے بھیجنے ہیں تو بار بار کنفرمیشن کریں اس کو فراڈ ہی سمجھیں جب تک ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو جائے کہ بھئی اس کو پیسے دینے ہیں اور میں دے بھی سکتا ہوں تب ہی جا کے کریں ویسے تو پاکستان میں ویسے بھی پیسے دینا ایسے یہ جیسے تعلق کو ختم کرنے آپ کسی کو سامنے ادھار بھی دے رہے ہیں نا تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں تو ایسے میں تو پیسے بھیجنا اور زیادہ خطرناک ہے کہ آپ آہ بغیر پوچھے اس سے بغیر کنفرم کیے جبکہ آپ کو از ویٹس ایپ بھی ہے آپ کو از فیس بک بھی ہے اس کا اوریجنل تھی بھی آپ رابطہ نہیں کر رہے آپ کو دماغ ایسے سن ہو چکے تو مہربانی کر کے کیر کریں سوشل میڈیا پر بہت فرادز ہو رہے ہیں فیک آئی ڈی آئی ڈیز بنا بنا کر سادہ پاکستانیوں کو بہت لوٹا جا رہے ہیں تو خدارہ احتیاط کریں اپنا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں اور میری اس ویڈیو کو حج کا پھیلا دیں خدارہ پھیلا دیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ فراد ہو رہے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ